ہالیلویہ ہالیلویہ پریشہ کا دھنیباد ہو اس سمیہ کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو ایک بار پھر سے افتر دیا ہے کہ اپنی لیگوشن میں آسکے ہیں اور خداوند کی مہمہ کرسکے ہیں آئیے ہم سب راتنا میں جلے دھنیباد دھنیباد اور دھنیباد کے ساتھ خدا تیرے سموک آتے ہیں اور تیرا دھنیباد دیتے ہیں پیارے پرکو کہ تُو نے ہم کو اب تک سمال کے رکھا ہے اپنی آشیر دی اپنی برکت دی اپنی پرناؤنی کے بانی میں رکھا خداوند آپ کی ساہیتہ کے لیے وہ آپ کو دھنیباد دیتے ہیں پوریتی اس ریسیشن کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پیدا آپ ہماری اقوائی اور انمائی کرنا ہمارا گانا گانا وچھت کو پڑھنا اور آپ کی سو سمجھار سنانا پرگوہ آپ کو پسند نہیں گئے ہو سکے پیدا جی کے سموک یہ شتے کے نام سے پہتر آتما کی اقوائی حلیلوی یا ہمسنڈ موسیقی 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 اوپن سے بھوٹی پریتی تری میاری پھول اٹھی من میں ریمتی پھلائی ویلکم کرتے ہیں ہم سیوی سنگھ کا آگنا مسے بڑھلی فیس بک لائی پیج پر پر بھو آپ کو بتائیں شاید سوشک کریں شک تیرا گوز اٹھا جاغ اٹھے تیری لگن شک تیرا گوز اٹھا جاغ اٹھے تیری لگن سب کمان تیارت کی بن جھوم اٹھا سارا لگن بند میں دھو گئی یہ گھر گیا ساری پھول کی من میں پیت پھلواری جوتی سے یہ جو کی دور ہے انگیاری پھول اٹھی من میں پریر کی پھلواری پریر کی پھلواری تیری کی پھلواری آپ سبھی کو جے مسیح کی پربیش مسیح کی سنگتی میں آپ سبھی کام ویلکم کرتے ہیں اور آج کی اس سندر آتری میں کہ پربیش نے ہم سبھی بھائی بینوں کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے زندہ رکھا ہے تاکہ اپنے جیون سے ہم اپنے پتہ کی مہیمہ کرسکیں پریز ڈالورڈ ہالیلویہ اور آپ سبھی کو ایک بار پھر سے جے مسیح کی تو آئی ہم بچن میں چلیں گے اور آج ہم جو بچن پر ملن کرنے جا رہے ہیں وہ یہنا رچیسو سمچار اس کا آٹھ ہوا عد ہے اور اس کے اکتیس پد سے یہنا رچیسو سمچار اس کا آٹھ عد ہے اور اس کے اکتیس پد سے وہاں اس پرکار سے لکھا ہے تب یہشو نے ان یہودیوں سے جنہوں نے اس پر وشواس کیا تھا کہا یدی تم میرے بچن میں بنے رہو گے تو سچ مچ میرے چیلے ٹھہرو گے پریز ڈالورڈ ان یہودیوں سے یعنی سبھی یہودیوں سے نہیں صرف انہی یہودیوں سے جنہوں نے اس پر وشواس کیا تب جا کر پروہ یہشو مسیح ان کو جواب دیتا ہے کہ یدی تم میرے بچن میں بنے رہو گے وشواس تو کر لیا لیکن کیا ہم پروہ کے کئے ہوئی باتوں پر کتنا وشواس کرتے ہیں تب پروہ یہودیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اس پر وشواس کیا پروہ یہشو مسیح پر وشواس کیا کہ یدی تم میرے بچن میں بنے رہو گے یعنی پروہ یہشو مسیح کی باتوں میں بنے رہو گے جو پروہ یہشو مسیح پتہ کی اور سے جو وچن انہیں بانٹ رہا تھا جو پتہ کی مہمہ ان لوگوں کے بیچ میں کر رہا تھا ان پر وہ کتنا وشواس کر رہے ہیں اس بات کے لئے پرہویش مسیح ان یہودیوں سے یہ بار طلاب کر رہا ہے کہ یہ دیکھ تم میرے وچن میں بنے رہو گے وشواس تو آپ نے کر لیا لیکن میرے وچن میں تمہارا جیون کتنا چل رہا ہے آج ہم سے بھی پرہو یہ وچن ہمارے دوارہ ہمارے سے بات کر رہا ہے پرہو کے وچن سے ہم اس بات کا آنکلن اپنے اپنے جیون کا کر سکتے ہیں کہنے کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں ہم پرہو کی سیواؤں میں ہیں یا پرہو کی باتوں پر ہم وشواس کرتے ہیں یہ دیکھ وشواس کرتے ہیں تو ہم وچن میں کتنے بنے ہوئے ہیں یعنی وچن یعنی پرہو کا وچن جو جیوی تو وچن ہے سامرتھی وچن ہے اور یہ وچن میرے واب کے جیون میں کتنا کاریت کر رہا ہے یا دیکھ کاریت کر رہا ہے تو پرہو کہتا ہے کہ تو اب تم میرے چیلے ٹھہر ہوگے پریز ڈالورڈ ہالیلویہ گروہ تو وہ ہمارا ہے لیکن ہم چیلے کتنے ہیں ہم چیلے تب ہی ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو صد کر سکتے ہیں جب ہم پرہویشو مسیح کی کئی باتوں پر وشواس کرنے والے بن سکے ہیں وہ بھی ہنڈڈ پرسنٹ تب جا کر پرہو کہتا ہے کہ تب تم سچ مچ میرے چیلے ٹھہر ہوگے پریز ڈالورڈ اور چیلے ٹھہرنے کے بعد ورمیشور آگے بچن میں کہتا ہے تم سکتے کو جانوگے اور سکتے تمہیں سوطنتر کر دے گا ہالیلویہ سکتے کون ہے سکتے یعنی کی پرویشو مسیح جبکہ پرویشو مسیح کیا کہتا ہے مالک سکتے ہو جیون میں ہی ہوں پریز ڈالورڈ اور پرویشو مسیح کے بینا ہم پتہ تک نہیں پہن سکتے ہالیلویہ تم سکتے کو جانوگے کیا ہم نے سکتے کو جان لیا کیا ہم نے پرویشو مسیح کو جان لیا کیا ہم نے پرویشو مسیح کی وچن پر ہنڈر پرسنٹ وشواس کیا کیا ہم مانے پرویشو مسیح کی وچنوں پر اپنے جیون کو کھڑا اتارا ہے کیا ہم اس وقے وقے ہوئے باتوں کے انصار اپنے جیون کو صد کر چکے ہیں ہم کتنے پرویشیو مسیح کی باتوں میں اس کے وچنوں میں بنے ہوئے ہیں روزانہ ہم وچن پڑھتے ہیں میرے پریو کیا ایک بر ہم نے اس بات پر منن کیا اس بات کو کیا ہم نے سوچا کہ آج جو یہ وچن ہم پڑھ رہے ہیں اس وچن پر ہمارا جیون کتنا ٹکا ہوا ہے پرویو کہتا ہے کہ تم میرے وچن میں یہ دی بنے رہو گے تب سچ مجھ تمہیں چہلے ٹھہ رہو گے اور جب ہم سچ مجھ اس کے چہلے ٹھہ رہیں گے تب پرویشیو کا وچن کہتا ہے کہ تب تم سکتے کو جان جاؤ گے تب ہم پرویشیو مسیح کی سامرت کو جان جائیں گے جب ہم مشواس کی بات کرتے ہیں جب ہم سکتے کو جان جائیں گے تب وہ سکتے تمہیں سوطنت کر دے گا سوطنت تا کس بات کی پروی آج کہتا ہے سوطنت تا کہتا ہے ہمارے وچاروں کیلئے جو وچار ہمارے منوں مستش میں آتے ہیں جو ہم ویرت کی کلپ نائے گڑتے ہیں جو ہم سنسارکتہ کے جیون ویتیت ہیں جو سنسارک دشاں میں ہمارا جیون پایا جاتا ہے ہمارے وہ شریر کے کام جو ہم گلاتیوں پانچ ادھیاں میں پڑتے ہیں ان کاموں سے ان باتوں سے اس سبھاؤں سے اس قرآن منشت سے ہم سوطنت رہ جائیں گے میرے پریوں پہلی بات وشواس دوسری بات بچن میں بنے رہنا تیسری بات چیلے ٹھہرنا اور چوتھی بات ستے کو جان کر سوطنت رہونا جب یہ باتیں پر بیشی مسیح یہودیوں سے کہہ رہا تھا جو اس پر وشواس کر رہے تھے تب یہودیوں کا جواب کیا آتا ہے میرے پریوں تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو اتر دیا ہم تو ابراہم کی ورش سے ہیں ہم تو ابراہم کے ورش سے ہیں اور کبھی کسی کے داس نہیں ہوئے پھر تو کیسے کہتا ہے کہ تم سوطنت رہ ہو جاؤگے آج ہمارے مند میں بھی یہی وچار آتا ہے کہ جب ہم پرویش مسیح کو جاننے والے ہیں جب ہم مسیح پریوار میں پیدا ہوئے ہیں مسیحی نام ہے ہمارا تو ہم اس بار سے نشچنت ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسیح پریوار میں جن میں ہیں تو ہمارے جیون میں تو کوئی اس پرکا کی کمیہ نہیں ہے کوئی پاپ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی برے کام نہیں ہے ہم نے تو سب سے کوئی جان لیا ہے تو ہمیں کس بار کی سوطنترتہ چاہیے یہی پرشن یہودیوں کا تھا وہ یہ کہنے لگے ہم تو ابراہم کے ونش سے ہیں ہم تو کسی کے داس نہیں ہوئے تو پھر کیوں کہتا ہے کہ تم سوطنتر ہو جاؤ گے انہوں نے بڑی آسانی سے تو کہہ دیا کہ ہم ابراہم کے ونش سے ہیں آج ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ پرویش مسیح کو ماننے والے ہیں مسیح ہیں ہم مسیح پریوار میں جن میں ہیں ہم نے تو جن میں سے ہی پرویش مسیح کے نام کو سنا ہے ہمارے ماتا پتا ہمارے پورا ونش پرویش مسیح میں بنا رہا ہے اس کی فالوورز ہیں ہم ہمیں کس بات کی ستنتر تھا کس بات کی ستنتر تھا آج ہمارے جیون میں ہمیں چاہیے کیا ہم بھی آج اس بات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی ستنتر تھا نہیں ہمیں تو سب کچھ گیان ہے ہم پویتر ہیں ہمارے اندر ہمارے جیون میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے کوئی برا سبحاؤ نہیں ہے کیا سچ ہوچ ہم نے پرانے منش تو کوئی چھوڑ دیا ہے آج یہودی جو اس بات کو پربیشو مسیح سے سوال اٹھا رہے ہیں آج وہ اس بھرم میں ہیں ہم بھی بھرم میں ہیں میرے پریو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسیح پریبار میں جن میں ہیں مسیح کے وچن کو برابر ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہنڈر پرسنٹ ورمیشو کے وچن میں بنے ہوئے ہیں کسی ویکتی کے ہاتھ میں بائبل پکڑ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ دھارمک ہے دھارمکتہ جیون کے کاموں سے صد ہوتی ہے میرے پریو آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ابراہم کے ونڈ سے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ابراہم کے ونڈ کی باتیں جو ابراہم کے ونڈ کی باتیں وہ آج کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو پڑھیں گے مطی تین نو میں محلکہ ہے اور اپنے اپنے من میں یہ نہ سوچو کہ ہمارا پتہ ابراہم ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں پرمیشور ان پتھروں سے ابراہم کے لئے سنتان اتفر کر سکتا ہے پریز ڈالورڈ ابراہم سے تلنا کرتے ہیں ابراہم کے ونڈ سے تلنا کرتے ہیں ابراہم جیسے کیا کار یہ ابراہم جیسا وشواز ابراہم جیسے آگیا کاریتہ کیا میرے جیون میں آر آپ کے جیون میں ہے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسیح پریوار میں ہے پرمیشور مسیح ہمارا پرمیشور ہمارا جیوتا خدا ہے کیا ویسا سبھاو ہمارے جیون میں ہے اگر وہ سبھاو وہ باتیں وہ پرمیشور کا سبھاو یہ دیں ہمارے جیون میں نہیں ہیں میرے پریوار توچن کہتا ہے کہ ہمیں ستنترہ ہونے کی ضرورت ہے ستے کو جاننے کی ضرورت ہے حالیلویہ اسی طرح سے لوکر اچیسو سمجھا تین آٹھ میں بھی لکھا ہے سو من فراب کے یوگ پھل لاؤ اور اپنے اپنے من میں یہ نہ سوچو یہ ہمارا پتہ ابراہم ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ پرمیشور ان پتھروں سے ابراہم کے لئے سنتان اتفر کر سکتا ہے حالیلویہ پریز دا لارڈ پرمیشور آج ہم سے بات کرتا ہے من پھراؤ کی ستنترہ کی اپنے ان سنکیڑ ویچاروں سے اپنے ان سنسارک ابھیلاشاؤں سے ستنترہ ہونے کی بات کرتا ہے ان شاریرک کاموں سے ستنترہ ہونے کی بات کرتا ہے یہ بات یدی ہم ستنتر نہیں ہیں تو ہم اپنے پرمیشور کو بدنام کر رہے ہیں میرے پریو پریز دا لارڈ جب کسی پریوار کا بیٹا یا بیٹی کوئی ایسا غلط کارے کر بیٹھتے ہیں یا برا کام کر بیٹھتے ہیں یا گندہ سبھاؤ ان کے جیونے یا بیچار میں وہ پھسے ہوئے ہیں یا برے ویسنوں میں پھسے ہوئے ہیں تو کس کی بدنامی ہوتی ہے ماتا پیتا کی بدنامی ہوتی ہے پریوار کی بدنامی ہوتی ہے آج ہمارے جیون میں تو ایسے کاریے تو نہیں ہیں کہ اپنے برے کاموں سے برے سبھاؤ سے ہم پربویشو مسیح کو بدنام کریں اپنے مسیح کو بدنام کریں یہودیوں نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہم تو ابراہم کے ورن سے ہیں ہمیں ستتر ہونے کی ضرورت کیا ہے ہالیلویہ پریز دہ لڑ لیکن پربویشو مسیح کیا کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا داس ہے ہالیلویہ جو پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا داس ہے داس صدا گھر میں نہیں رہتا پتر صدا رہتا ہے اسے یدی پتر تمہیں ستتر کرے گا تو سچمت تم ستتر ہو جاؤ گے آج یہودیوں سے یہ جو وچن پربویشو مسیح نے یہودیوں سے یہ بات کی آج یہ وچن ہم سے بھی یہ بات کر رہا ہے میرے پریو وچن کو جب ہم پڑھتے ہیں وچن کو ہم جب منن کرتے ہیں منن کر رہے ہیں آج پربویشو مسیح ڈائریکٹ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا داس ہے اور داس یعنی جو پاپ کرتا ہے پاپ ہی منشیوں کو گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی entry نہیں ہے کوئی سورگ میں entry نہیں ہے جو اپنے پتا کے ساتھ واس کرے پربو کہتا ہے جو پاپ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے جو گلت کاریے کرتا ہے جو سنسارک کاموں میں لپت ہے انہیں سورگ میں کوئی entry نہیں کیونکہ گھر میں کون رہتا ہے پتر رہتا ہے پتر کون ہے جو پربو کی آگیا کاریتہ میں اپنے جیون کو مہتیت کر ہے جو اپنے شہریری کاموں پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں جو صرف اپنا دھیان آتمک باتوں پر لگائیں آتما کے انسار جو اپنے جیون کو چلائے ہوئے ہیں انہیں پرمیشن کہتا ہے کہ پتر کو عدکار ہے گھر میں رہنے کا داس کو نہیں داس کون ہے جو پاپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں جو پاپ کے گلام ہے ہلیلویہ پاپ کس پرکار سے ہو جاتا ہے جب ہم اپنے اپنے لاشاؤں میں کھٹ جاتے ہیں ابھی لاشاؤں کو انسان سادیک ابھی لاشاؤں کو پورا کرنے کے لئے کوئی بھی قدم اٹھا لیتے ہیں اور ایسے قدم اٹھانا ہی ہمارے لیے پاپ ہو جاتا ہے میرے پریوں اور وچن میں لکھا ہے کہ پاپ کی مزدوری کیا ہے مرتیو ہے ہلیلویہ شادیر کے دورہ کیے گئے کام تو یہی پرتیو پر اس کا ریزلٹ نکل آئے گا لیکن یہ مرتیو کی بات ہو رہی ہے اس دوسرے مرتیو کے میرے پریوں کوئی انٹری نہیں ہے ان پاپیوں کے لئے جو پاپ کے داس ہیں جو گناہوں میں لپت ہیں جنہیں سنساری کا بھی لاشاؤں کو پورا کرنے کے لئے غلط غلط قدم کو اٹھاتے ہیں غلط غلط کاموں میں لگے ہوئے میرے پریوں اس لئے وچن کہتا ہے اس لئے یدی پتر تمہیں سوطنتر کرے گا تو تم سچ مچ سوطنتر ہو جاؤ گے پتر یعنی پربویشو مسیح کو یہ دکار ہے ہمیں سوطنتر تا دلانے کے لئے تب ہی تو وہ کہتا ہے کہ ستے کو جانو کر ستے تمہیں سوطنتر کرے گا اور ستے کون ہے پربویشو مسیح جب ہم پربویشو مسیح کو جان جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پربویشو مسیح کو ماننے والے ہیں تو ہمارے کام کس پرکار کے دکھائے دیں کس کے سمائن دکھائی دیتے ہیں آج ہم بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بڑے سرلتہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہی ہیں ہم مسیح کو بدنام کرتے ہیں اپنے کاموں سے میرے پریو آگے وچن کہتا ہے سیت اس پد میں کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہم کے ورن سے ہو تو ابھی میرا وچن تمہارے حردے میں جگہ نہیں پاتا اس لئے تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو حلیلویہ اگر میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہم کے ورن سے ہیں ہم مسیح پریوار سے ہیں لیکن ہمارے اندر پریو کا وچن کتنا کام کرتا ہے جیدی پریو کا وچن ہمارے جیونے پرطمستان دیتے ہیں تو ہمارے کام اس سنسارک پتا کے سماں نہ ہوں گے حلیلویہ ہمارے من میں ہمارے من میں پریویش مسیح کے ورد کسی برکار کا وہ کاری ہم نہیں کر بیٹھیں گے جیسے پریویش مسیح ہم سے ناراض ہو جائے ہمارا پتا ناراض ہو جائے اس لئے وچن آگے کہتا ہے پرہویش مسیح کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں جو اپنے پتا کے یہاں دیکھا ہے اور تم وہی کرتے رہتے ہو جو تم نے اپنے پتا سے سنا ہے praise the lord کیا کہہ رہا ہے پرہویش مسیح میں وہی کہتا ہوں جو اپنے پتا کے یہاں دیکھا ہے praise the lord کیونکہ پرہویش مسیح جب اس پرتوی پر رہے کر اس سوا کو کر رہے تھا انہوں نے کہا کہا کہ پتا نے مجھے بیجا پتا جو مجھے کہتا ہوں میں وہی کر رہا ہوں لیکن تم کیا کر رہا تم اپنے پتا کی باتوں کو سن رہے ہو تم اپنے پتا ان کا پتا کون ہوئے پرہویش مسیح کا پتا پرمیش جسور میں وراجمان ہے اور یہودیوں سے جب وہ باتیں کہہ رہا ہے کہ تم وہی کرتے رہتے ہو جو تم نے اپنے اپنے پتا سے سنا ہے hallelujah اپنے پتا یعنی سنسار کے اس حاکم سے سنسار کے اس عیشور کو پرمیش مسیح ان کا پتا بتاتا ہے آج ہم کون سے پتا کی بات سنتے ہیں آج کون سے پتا کی آگے میں ہم چلتے ہیں یعنی برا سبھاو ہے باپ ہے ہمارے جیون میں ہمارے سبھاو پرمیش مسیح کے سبھاو کے بالکل اپوزٹ ہے اس کا مطلب ہم کون سے پتا کی بات کو سنتے ہیں کس کی سنطان ہیں ہم بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں ہم پرمیش ورگیس نے تو ہمیں سنتان ہونے کا ادھکار دیا ادھکار تو اس نے دیا ہے کیا اس ادھکار کو ہم پانے کی یوگ ہیں پروہ کہتا ہے کہ داس کی کوئی جگہ نہیں ہے گھر میں صرف پتر ہی رہ سکتا ہے صرف سنتان ہی انٹری کر سکتی ہے سورغ میں پاپیوں کی کوئی جگہ نہیں hallelujah اس لیے وچن کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو اپنے پتا کی یہاں دیکھا ہے لیکن تم وہی کرتے ہو جو تم نے اپنے پتا سے سنا ہے hallelujah انہوں نے اس کو در دیا ہمارا پتا تو ابراہم ہے یہشو نے ان سے کہا یہاں تم ابراہم کی سنتان ہوتے تو ابراہم کے سمان کام کرتے praise the lord ابھی بھی اس بات کو یہودی لوگ سمجھ نہیں پارے اور پربو یہشو مسی سے اس بات پر بھی واد بھی واد کر رہے ہیں کہ ہمارا پتا تو ابراہم ہے ہم تو ابراہم ورن سے ہیں یہشو مسی نے کیا جواب دیا یدی تم ابراہم کے ورن سے ہوتے ہیں ابراہم کے سنتان ہوتے ہیں تو ابراہم جیسے کام کرتے ہیں hallelujah praise the lord کیونکہ پربو یہشو مسی تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جو پتا نے مجھے کہا ہے پتا نے مجھے بھیجا ہے پتا نے جو مجھے کالے کرنے کے لئے کہا ہے وہ میں تمہارے بیچ میں کرتا ہوں پتا نے جو مجھے بولنے کے لئے کہا ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں یدی تم کہتے ہو کہ تم ابراہم کے ورن سے تو ابراہم کے سمان کام کرتے ہیں کیا تھا ابراہم کے سمان کاریے ابراہم کے سمان عاجعہ کاریتا ابراہم کے سمان وہ وشواس praise the lord hallelujah پرنتو اب تم مجھے جیسے منشہ کو مار ڈالنا چاہتے ہو جس نے تمہیں وہ ستے وچن بتایا جو پرمیشور سے سنا ایسا تو ابراہم نے نہیں کیا تھا hallelujah پرمیشور جب ڈائریکٹ ابراہم سے بات کرتا تھا تو کیا بات بھی بات کرتا تھا نہیں میرے پیو ابراہم کو جیسی پرمیشور کی آواز سنائی ریتی تھی وہ ترند اس کام کو کرنے کے لئے چل پڑتا تھا کوئی سوچ ویچار نہیں کسی سے پرشن نہیں پرمیشور سے کوئی آرگیو نہیں لیکن جیسے ہی پرمیشور ابراہم کو کہتا تھا ابراہم ویسے ہی کار یہ کرنے بیٹھتا تھا praise the lord کیونکہ پرمیشور پربو یشی مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو پتہ کا وچن تمہیں سنایا تم نے کتنا مانا کہنے تو تمہیں کہہ دے کہ میں ابراہم کے منش سے ہوں یا ابراہم کے پریوار سے ہوں ابراہم کے سنتان ہوں لیکن ابراہم جیسے سباو ابراہم جیسے گونہ تمہارے اندر کہاں ہے اگر ہوتے اگر تم ہوتے ابراہم کے منش سے تو ایسے کار یہ نہ کرتے praise the lord اکتالیس پت کہتا ہے کہ تم اپنے پتہ کے سمان کرتے ہو پھر وہی بات یہاں پر پرمیشور 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 مسیح دوراتے تم اپنے پتہ کے سمان کرتے ہو کہہ تو رہے ابراہم کے منش سے کہہ تو رہے ہم ابراہم کے سنتان لیکن ابراہم جیسے کاری کہاں ہے تمہارے تمہارے کاری تو اپنے اس پتہ اس سنساری پتہ کے سمان ہے praise the lord تمہارے کاری تو اس سنسار کے اس شیطان اس سنساری پتہ کی بھاتی ہے سنساری پتہ کے سمان ہے کہ آج ہم بھی اس بات کو کیا بول سکتے ہیں بول تو رہے ہم پرویشور مسیح کو ماننے والے ہیں مسیح لوگ ہیں کرسچن لوگ ہیں وچن کو برابر پڑتے ہیں وچن پر ہم منند کرتے ہیں لیکن وچن ہمارے جیونے کتنا ہے کتنا وشواس ہے وچن میں ہم کتنے بنے ہوئے ہیں صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا ہمیں وہ باتیں کر کے دکھانی ہوگے اپنے جیون کے کاموں سے جب ربیشور مسیح نے ان سے کہا کہ تم اپنے پتہ کے سمان کام کرتے ہیں یعنی کہ اس دوشت کے سمان کام کرتے ہیں اس شیطان کی سمان کام کرتے ہیں انہوں نے اس سے کہا ہم وہ بیچار سے نہیں جن میں ہمارا ایک پتہ ہے ارثات پرمیشور یشو نے ان سے کہا یدی پرمیشور تمہارا پتہ ہوتا تو تم اسے پریم رکھتے کیونکہ میں پرمیشور کی اور سے آیا ہوں میں آپ سے نہیں آیا پرنتو اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ یدی پرمیشور تمہارا پتہ ہوتا تو تم اسے پریم رکھتے حالیلویہ جیسس آئی لیویو پروہ میں تم اسے پیار کرتا ہوں میں تم اسے پریم کرتی ہوں پروہ ایشی مسیح کا بچن فرماتا ہے یدی تم اسے پریم رکھتے ہو تو تم میری آگیاں کو مانو گے اور میری آگیاں ماننی کٹھن نہیں ہے بڑے ہم سرن شبدوں میں کہہ دیتے ہیں آرہے تو پروہ ایشی مسیح وہ تو پرمیشور کا پتہ تھا اس کے لئے تو سب کچھ آسان تھا اس کا مطلب ہوں ان دو ڈاکوں میں سے ایک ڈاکوں کی طرح ہے جس نے کہہ دیا یدی تو پرمیشور کا پتہ ہے تو ہمیں بھی بچا اور تو بھی بچ پریز ڈا لڈ آج بھی یہی حالات میرے واپ کے ہیں کہ ہم اپنے سرنیم پر اپنے کرشن نام پر مسیح ناموں پر اپنے مسیح سماج میں رہ کر مسیح کلیسے کے سدد سے ہونے کے ناتے ہمارے میں بس اتنا ہی ہم اس بات کو سوچ کر نشچنت ہیں کہ ہم پروہیش مسیح کو ماننے والے ہم کرشن فیملی سے ہیں ہم مسیح پریوار سے ہیں لیکن مسیح کہاں ہے ہمارے جیون میں مسیح کا کام کہاں ہے پریز ڈا لڈ اس لئے پرمیشور کا وچن آج ہم سے بات کر رہے ہیں میرے پریو کہ یدی پرمیشور تمہارا پتہ ہوتا تو تم اسے پریم رکھتے کیونکہ میں پرمیشور کی اور سے آیا ہوں اور میں آپ سے نہیں آیا پرانتو اسی نے مجھے بھیجا ہے پریز ڈا لڈ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے اس لئے کہ تم میرا وچن سن نہیں سکتے ہاں پرمیشور کے وچن کو نہیں سن سکتے آج بھی وہی ستھی ہے ہم وچن کو سننے کے لیے ہمارے اندر کتنی سامرت ہے پریز ڈا لڈ ہم ایک گھنٹہ سنیں گے دو گھنٹہ سنیں گے ایک دن سنیں گے دو دن سنیں گے لیکن بعد میں ہم تھک جاتے ہیں پرمیشور کے وچن کو سننے کے لیے پرمیشور کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے مند میں یہ بڑھ بڑھات آنے لگتے ہیں ارے وہ تو ایسے بولتے رہتے ہیں بہت لمبا لمبا بولتے ہیں دیکھتے ہیں نا کلیسیا میں سنڈے کے دن ورشپ کے دن جب وچن کا وچن یہ سندیج بہت لمبا ہو جاتا ہے تب کلیسیا کیا کرتی ہے بڑھ بڑھ آنے لگتی ہے آج تو پادی صاحب نے بہت لمبا بول دیا ہم وچن سننے کے لیے پرمیشور کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں ٹھہر سکتے ہم دو گھنٹے چرچ میں نہیں بیٹھ سکتے ہم پریئر میٹنگ کو نہیں وچن کو سننے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے جب ہم پرمیشور کی باتوں کو سننے کے لیے اس کو یہ باتوں کو سننے کے لیے رک نہیں سکتے تو پرمیشور کا وچن جو ہمیں کہتا ہے کہ یدھی تم میرے وچن میں بنے رہو گے تو تب سچ مچ میرے چیلے ٹھہر ہوگے وچن جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو وچن کا کار ہے ہمارے جیون میں کیسے ہوگا میرے پریوں تب ہی تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے تم میری باتوں کو نہیں سمجھتے ہو نہ ہی میرے وچن کو سن سکتے ہو تم اپنے پتا شیطان سے ہو ہمارا من شیطان کی باتوں میں زیادہ لگا رہتا ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ چوبیس گھنٹوں میں ہم کتنا سمیں پربو کو دیتے ہیں اور کتنا سمیں ہم سنسار میں ویتیت کرتے ہیں بلیسنگز تو پانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے پتا سے بلیسنگز پانے کے لیے اس سے کچھ مانگنے کے لیے ہم پربو کے پاس آتے ہیں لیکن اس سے بلیسنگز لے کر ہم اسے شیطان کے کاموں میں لٹا دیتے ہیں پریززہ لورڈ پمیشور کا وچن کہتا ہے چوالیس پن میں تم اپنے پتا شیطان سے اور اپنے پتا کی لارسوں کو پورا کرنا چاہتے ہو کون سے پتا کی کس کی سنتان ہیں ہم یدی ہم پرمیشور کی سنتان ہیں تو پرمیشور کا سبھاؤ پرمیشور مسیح کے وچن کو سننے کے لیے ہمارے پر سمیں ہونا چاہیے کتنا سمیں ہم وچن کو منن کرنے کے لیے وچن کو سننے کے لیے اور وچن پر چننے کے لیے پرمیشور سے کتنی سامرت کی بات کرتے ہیں پریززہ لورڈ لیکن پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے کہ تم اپنے پتا شیطان سے اور پتا کی لارسوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ تو آرم سے ہتھیا رہا ہے اور ستہ ستے پر ستھر نہ رہا کیونکہ ستے اس میں ہے ہی نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے سبھاؤ سے بولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے ورن جھوٹ کا پتا ہے اللہ لیہ پرمیشور کا وچن آج ہمیں بتاتا ہے کہ جس کو ہم مان رہے ہیں جس کی باتوں میں ہم لپتے ہیں سنساری کاموں میں ہم لپتے ہیں سنساری کا بلاشوں کو پانے کے لیے ہم لپتے ہیں سنسار کے لوگوں کے سمیان اپنے جیون کو ویتیت کر رہے ہیں تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم اپنے پتا شیطان سے ہو اور اپنی پتا کی لارساؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جو سنسار کا پتا ہمارے جیون سے ہماری وہ بلیسنگز وہ چھیننا مانگتا ہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پریززا لڑ لیکن وچن نے بتایا کہ وہ جھوٹ ہے اس میں ستے پستے نہیں رہتا وہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کا پتا ہے اس کا ادھارن ہم دیکھ سکتے ہیں ادھن کی وارٹکہ میں جہاں پر ہوا کو سرپ نے بیکایا جب ہوا نے اس سے کہا کہ ہم یہ فل کھائیں گے تو ہم نشے مر چاہیں گے کیا بولتا ہے وہ کہ تم نشے نہ مروگے یہ ہے جھوٹ جھوٹ کا پتا لیکن جو پرہو کے وچن میں بنا نہیں رہتا پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے کہ تم اپنے پتا شیطان کی لالساؤں کو پورا کرنا ہے جانتے ہو پیتاریس پر میں لکھا ہے پرنتو میں جو سچ بولتا ہوں اسی لئے تم میرا وشواس نہیں کرتے تم میں سے کون مجھے پاپی چاہراتا ہے یدی میں سچ بولتا ہوں تو تم میرا وشواس کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس کے وچن میں ہم بنے نہیں ہیں اس کے وچن کو ہم سننا نہیں چاہتے اس کے وچن پر ہم وشواس نہیں کرتے پریز دا لڑ جو پرمیشور سے ہوتا ہے وہ پرمیشور کی باتیں سنتا ہے پریز دا لڑ آج ہمیں اس بات کو میرے پریو اپنے اپنے لئے اپنے جیون کے لئے ہمیں آنکلن کرنا ہے کہ ہم کس کی باتوں پر چل رہے ہیں ہم کون سے پتا کی باتوں کو اپنے جیون میں کر کے دکھا رہے ہیں کس کی آگیا کاریتہ میں چل رہے ہیں یعنی ہم پرمیشور کی آگیا کاریتہ میں چل رہے ہیں پرمیشور کی وچن کو مدکائی سے سنیں گے اس پر چلیں گے اور جیسا وچن میں لکھا ہے کہ تم میرے سچ مچ میرے چیلے ٹھہر ہوگے اور ستے تمہیں سوتنطر کر دے گا تمہاری ہر وپریت پرستیوں سے تمہاری بیماریوں سے تمہاری آرٹھک پروبلمز سے کوئی بھی ایسا ہے وچار جو تمہارے جیون میں اٹھتا ہے ان سب وچاروں سے پرمیشور تمہارے تمہیں ستنطر کر دے گا لیکن یدی تم اپنی اس پتا یعنی سنسارک پتا کی لازوں کو پورا کرتے ہو تو تم میرے پتر نہ کہلاؤگے میرے چیلے نہ چھراؤگے میرے گھر میں تمہارے لئے کوئی انٹری نہیں ہوگی اور وچن کیا کہتا ہے یدی تم پرمیشور سے ہو پرمیشور کی سنتان ہو تو اوشے ہی پرمیشور کی باتوں پر دھیان لگاؤگے پریز ڈالورڈ آج ہمیں اس بات کا آنکلن کر رہا ہے میرے پریوں کہ آج ہم کس کے سنتان ہیں اپنے سرکی پتا کی یا اس سنسارک پتا کی ہمیں آج آنکلن کرنے کی ضرورت ہے اور پرمیشور نے وچن میں سپشٹ کہہ دیا یدی تم پاپ کرتے ہو پاپ کے داس ہو تو داس کا گھر میں کوئی بھی ستھان نہیں صرف اس گھر میں پتر کا ہی ستھان ہوگا پریز ڈالورڈ پرمیشور آپ سبھی کو بتائیں سیاہ ششت کریں آئیے ہم پرامت نہ کریں دنواد 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 پتا پرمیشور ایک بار فیس اپنے چڑھنے میں آتے ہیں اور دنواد دیتے پتا پرمیشور آج کے وچن کے لئے جو خدا ہندہ اپنے میں دیا سچ میں پتا پرمیشور اس بات کو ہمیں سوچنے کی بہت ہی ضرورت ہے تو صرف ہم مسیح کہلا کر ہی نشینت نہ رہے ہمیں اپنے جیون سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سچ مچ آپ کی چیلے ہیں کیا سچ مچ آپ کا وچن مارے جیون میں کاری کر رہا ہے رجیہ سے پراتھا ونتی کرتے ہیں اپنی سامرس اپنی بدیس ہمیں پریپون کری پتا تاکہ روز جو وچن پتا پرمیشور آپ ہمیں دیتے ہیں جو روز آپ وچن کے مات ہم سے بات کرتے ہیں پتا آپ کی باتوں کو سن کر اس پر چلنے والے بن سکے تاکہ پتا پرمیشور آپ کو جان کر ہم ہر ایک ان ویرودی باتوں سے ان ویرودی وچاروں سے پرمیشور مسیح ہم ساتھ انتر ہونے پائے پراتھا ونتی کرتے ہیں خدا جتنے بھی بھائی بہنے سامر ہمارے ساتھ ہیں خدا ہر ایک کو آشیشت کیجئے گا اور آج کا وچن پتا پرمیشور ہر ایک کی جیون میں ہنڈر پرسنٹ کارے کر سکے پتا پراتھا ونتی کرتے ہیں جتنے بھی بیمارے کو داؤنا ہر ایک کو چنگائی دینا تاکہ ان کے جیون میں جو چنگائی پروچے آپ کے دوارہ ہوئی ہے وہ آپ کی نام کی مہیمہ آپ کو نام کو دھنیوار دے سکے پتا پراتھا ونتی کرتے ہیں ہر ایک دازدازیوں کے لیے جنہیں پروچے آپ نے پرمیشور آپ نے پرمیشن کی سیوکائی کا کارے دیا پتا پرمیشور ہر ایک کو پروچے آپ کے ہاتھوں میں سومتے ان کے راہ میں آنے والے ہر بادھائیں پروچے مصیح آپ کے نام سے دور ہونے پائے پتا پرمیشور اس طور سے پروچے آپ کے کاریوں میں بادھا ڈالنے والے ان سبھی لوگوں کو پروچے آپ کے ہاتھوں میں سومتے پروچے جو پتا پرمیشور آپ کے راجے کو بڑھانے میں پروچے بادھا کے پروچے ان سبھی کو یشیو مسیح آپ کے نام اسے میں مانگ لیتے ہوں تاکہ وہ بھی پروجی سکتے کو جان سکے اور سکتے انہیں ستنتر کرے اور پروجی ان کے دورہ بھی پروجی آپ کے راجعے کو بڑھنے کا کاری ہونے پائے پیتا پراتھ ہم انتی کرتے کتا ہوں آج کی راتری کے لیے پیاری میٹی نیند دیجئے گا صبح کا پرکارش دکھائیے گا تاکہ ایک بات پھر سے پروجی ہم آپ کے نام کی مہمہ کے لیے پروجی سبھی ایک ساتھ مل کر ایک مند ایک چطہ کا پیتا پرمیشہ آپ کے بچن کو سن کا پروجی اس میں بنے رہے پیتا ہماری اس پراتھنا کو پویتر آتما کے گوائے میں پرویشی مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جہ مسیح کی اور کل کے لیے سوچنا اس پرکار سے ہے کل ہے سیٹرڈے ساتھ سے آٹھ بجے بردر سیمل سٹیلنی جو آگرہ شہر سے ہے برمیشہ کے بچن کو لائیں گے اور آٹھ سے نو پاسٹر وینے ایلفریٹ جو چھتیس گھڑ سے ہے برمیشہ کے بچن کو ہمارے بیچ میں باڑھیں گے اپنے دونوں ان پریے بھائیوں کو اپنی اپنی پراتھنا میں یاد رکھیں اور آج کا بچن جو پربو نے میرے لیو آپ کے لیے آج رکھا تھا اس بچن پر ہم چلنے والے بن سکیں اور اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی پراتھنا میں یاد رکھیں ہمارے پریوار کو اپنے پراتھنا میں اٹھائے رکھیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے ہم پراتھنا برابر سے کرتے رہے تاکہ ہمارے جیون میں جو ہم وچن کی سبقائی کرتے ہیں وہ وچن ہمارے جیون میں بھی دکھائی دے سکے پریز دا لڑ آپ سب کو جے مسید کی